اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے زریاب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حقصہ یوٹیوب چینل دوستوں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا علی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے تو یہ بار بار پرشان کرنے والی مکھی اللہ تعالی نے کیوں پیدا کی بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ نے اپنی دنیا کی ہر چیز میں انسان کے لئے کوئی نہ کوئی نشانی کو پوشیدہ رکھا تاکہ انسان اپنی اوقات جان سکے اور اپنے خالق و مالک کو پہچان سکے لیکن افسوس انسان نقصان میں ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قیام حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے آیا اور پورے قبیلے کی حفاظت کرتا تھا تو جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزرا اس میں تکبر آ گیا وہ خود کو عظیم اور عالی سمجھتا تھا وہ یہ مانتا تھا کہ میں جس چیز کو چاہوں توڑ سکتا ہوں اکھار سکتا ہوں مجھ سے طاقتوار اس زمین پر کوئی نہیں ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی اس بات کو سمجھا تو اللہ تعالی سے دعا کی اے اللہ تو نے میری بار بار دعا کے صدقے مجھے اتنا طاقتوار بیٹا تو عطا کیا لیکن یہ غرور کرتا ہے تکبر کرتا ہے اے میرے اللہ تو کسی ایسی چیز کو پیدا کر جو اس کو یہ معلوم کروائے کہ اس کی اوقات کچھ نہیں ہے بس آدم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالی کے دربار میں قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے مکھی کو پیدا کیا جب قیام سوتا تھا تو وہ مکھی اس کے چیرے پر بیٹھ جاتی تھی وہ قیام کو پریشان کرتی تھی وہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا تو اس کا اپنا ہی ہاتھ اس کے اپنے چیرے پر لگتا تھا اور وہ اٹھ جاتا تھا پریشان ہوتا تھا اور یوں حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرمانے لگے کہ اے قیام تو اتنا طاقتوار ہوتے ہوئے بھی اس مکھی پہ اپنا اختیار نہیں رکھتا تو سوچ اتنی بڑی کائنات پہ جو اختیار رکھتا ہے وہ کتنا طاقتوار ہوگا جیسے ہی قیام نے اس بات کو سمجھا تو اس نے تقبر سے توبہ کر لی پیارے دوستو اچھی باتوں کو دوسرے تک پہنچانے ایک صدقہ جاریہ ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ گروپز میں شیئر کریں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پر مجود ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں جس سے ہر نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا میں ملتا ہوں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں تینکس فار واشنگ اللہ حافظ